بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بہت ہی ایکسائٹنگ پلیس پہ لے کے جا رہی ہوں تقریباً یہ کوورڈ کی وجہ سے سال بار میرے جو بچے ہیں اندر لوکوں کے رہ گئے ہیں الحمدللہ آپ سکول بھی کھل گئے ہیں اور بچے یہ سپورٹس بغیرہ بھی کھیل رہی ہیں یہ جی فوٹبال کلاب ہے یہاں پہ پیرنس اپنے بچوں کے لے کے آتے ہیں اور بچے وہاں پہ فوٹبال کھیلنا سیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کا ایک مہینے کا فورٹی فائی پاؤنڈ دیتے ہیں اور اگر زیادہ چار سیشن ہوتے ہیں اس میں ایک ہفتے میں دو گھنٹے کا سیشن اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے بچوں کو فوٹبال کھیلنا سکھاتے ہیں اور پیرنس بھی کونکہ دو گھنٹے کے لیے ہوتا ہے چھوڑ کے یا نہ لے کیا نہ اتنی اتنی دور سے پیرنس آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو ہاؤسلاف سائی کرنے کے لیے اور ان کی پروگرس دیکھنے کے لیے اور ان کو شابش دینے کے لیے وہ انکرج کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنس کھڑے ہیں اور بچے کھیل رہی ہیں ایک ٹیم نے یالو رنگ کی جگٹس پہنی ہوئی ہیں دوسری نے بلو رنگ کی پہنی ہوئی ہیں پہلے ان کو بول کو رول کرنا سکھائیں گے ٹھیک کرنا سکھائیں گے ان کو روکنا سکھائیں گے ٹریکل کر کے بول چیننا سکھائیں گے اور دورنا سکھائیں گے تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو فوٹو بول ہے وہ موسٹ فیورٹ سپورٹ ہے ان یوکے میں اور بچوں کو بھی بہت شوق ہے میں تو خود اپنے بچوں کے ساتھ فوٹو بول بھی کھیلتی ہوں تو بہرحال بہت اچھا دن تھا سردی بھی نہیں تھی گرمی بھی نہیں تھی اور کافی ماشاءاللہ چیڑیاں بھی چہا رہی تھی اور بچے بھی انجوئے کر رہے تھے اور پیرنس بھی ساتھ ساتھ میں انجوئے کر رہی ہوتے ہیں اور جو بچہ ہے نا وہ بھی ایک کیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی آئیں ماں بھی آئے باپ بھی آئے دونوں ہوں وہاں پر ایک بھی ہونا تو وہ تھوڑا سا اس کا موڈ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دونوں ماں باپ تھے میرا ایک ہی آیا ہے لیکن کوئی بھی نہ جائے تو صرف بچوں کو بیج دیا جائے تو پھر بچوں کو جو بیک اپ ہوتا ہے نا پیرنس کی طرف سے وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں اپنے بچوں کے اوپر پیسہ سپینڈ کرنا پڑتا ہے ان کو اچھی چیزوں میں موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو اچھی چیزیں سکھانے کے لیے ان کو پوزٹیو رکھنے کے لیے فیٹ اینڈ ہیپی رکھنے کے لیے تو بہرحال میں تو اس کو ورث سمجھتی ہوں کہ ایوری پینیویٹو سپینڈ اس ورث میرے اللہ تعالی جنت نصیب کرے ابو ہیں نا انہوں کو فوت ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں تو انہوں ہم بہت چھوٹے تھے دس بارہ سال کی تھی جب میرا ابو فوت ہو گئے جب میں بہت چھوٹی تھی نا تو تب میں نے سنا تھا میرے باپ سے کہ سیڈ میں کھڑے ہو کے تماشا ہی نہیں بنو خود کھیلو خود کرو دو اٹھ جو سیلف یہ میرے ابو نے بتایا تھا کہ تماشا ہی نہیں بننا اگر فوٹبال کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہے ہیں اوڈینز بنے ہیں دونٹ بی اوڈینز جسٹ بی پلیئرز ڈرامے دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ خود کیوں نہیں کر رہے تو الحمدلیلہ ہمیں بچپن ہی سے سکول میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ہر چیز میں بہت شوق تھا اور کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں ہم نے اپنا پہلے نام نہ دیا ہو اور پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو اور جب کوئی انام نہ جیت کے لائے ہو اور آپ ہمارے انام بھی سن کر کیونکہ گورنمنٹ ہائی سکول تھا تو انام بھی سن کر آپ حران ہو جائیں گے کہ ہمیں انام کس طرح کے دیے جاتے تھے الحمدلیلہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے سارے بچوں سے کٹھے کر کے ان کی بچوں جو وین کرتے ہیں ان کے لئے انام ہوتے تھے وہاں پر انام ہوتا تھا پین کوپی نوٹ بک ڈائیڈی یہ تو ہو گیا چلو ڈیسنٹ ہو گیا اب دوسرا اگر آپ سپورٹس میزہ لے رہے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا ٹاول ہینڈ ٹاول مل جائے گا انام کے طور پر سابندانی مل جائے گی کوئی پھولوں کا جو واز ہوتا ہے جس میں پھول سیٹ کر کے رکھتے ہیں وہ مل جائے گا کوئی ٹروفی شروفی نہیں کوئی کچھ پیسہ نہیں کوئی کچھ نہیں اتنا آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں آپ کھول پسینہ ایک کرتے ہیں پورا ویک اس چیز کی ٹریننگ کرتے ہیں تو میں تو حران ہوں کہ میں چار پانچ فیٹ ہائی اور چھ سات فیٹ لانگ جمپ بھی کر سکتی تھی اب تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا نا اچھے سے الحمدللہ لیکن بہت اچھا ٹائم تھا اور یہی موٹیویشن میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں ہم گھر کا کام بھی کرتے ہیں سارا کچھ آل راؤنڈر زندگی بہت انجوئی کرتے ہیں اگر آپ بچے سکول کا کام نہیں کر رہے ہیں ہومورک نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ ایسا ایسے ہومورک کرو جب وہ ہومورک کر رہی ہو نا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کو ٹائم دو اور پھر ان کے لیے ٹریٹ یہ نہ رکھیں کہ میں آپ کو چوکلٹ لے کے دوں گی جب میں یہ کر کے دوں گی گیم لے کے دوں گی ٹریٹ یہ رکھیں کہ ہم پکنک کریں گے ہم فوٹبال کھیلیں گے ہم ڈی آٹ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے وہ بچے کے لیے ہیلدی بھی ہوگا اور بچہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا اور باہر جا کے بچہ کوپریٹ کر سکے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے گرہی میں رہتے ہیں گھری کے شیئر ہوتے ہیں وہ بہر بہت زیادہ سہمیں رہتے ہیں چپ چپا رہتے ہیں اور کسی چیز میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے لیکن یہ کرنے کے لیے آپ نے بچوں میں کانفیڈنٹ کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بریو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود سٹیپ آؤٹ کریں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کو آستہ آستہ انکرج کرتے 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 ان کریں کیونکہ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کا اللہ تعلی والی وارث ہے نا تو پھر اگر ہم ہمارے پاس چانس ہے تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ایکسلینٹ ٹائم دیں بچے بھی بہت انوسنٹ اور بلکل صاف پیپر ہوتے ہیں بلکل پلین پیپر ہوتے ہیں اور جس طرح کہ آپ بنانا چاہیں ان کو بنا سکتے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں میں پوسٹیوٹی لائیں ان کے سامنے اپنا آپ کو رول موڈل پیش کریں اگر بچے کبھی بچپان این طور پر کوئی غلطی کار بھی لیتے ہیں اس سے دار گزر کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر نہ کریں یہ ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ نقصان ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ فلانے نے تو اتنے نمبر لیئے تمہارے نمبر کیوں گام آئے ہیں وہ فلانے نے تو یہ کیا ہے تم نے کیوں نہیں کیا فلانہ تو ہر بچہ ڈیفرنٹ انڈویجیل پرنٹینشل رکھتا ہے پاور رکھتا ہے سٹرنگٹ رکھتا ہے جتنا آپ نے گھوٹ ڈالا ہوگا اتنا ہی آپ کا چاول میٹھے ہوں گے جتنی آپ نے محنت کی ہے آپ کے بچے ہیں اللہ نے آپ کو دیئے ہیں جتنی آپ نے اپنے بچے پر محنت کی ہے پڑھائی میں اتنا بچہ شائن کرے گا پھر تو فیلیر یہ آپ کا ہے ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے بچے کو کلیٹی سائز نہیں کرے اور آپ نے جی میتھی میٹکس میں کیوں فیل ہوئے ہو یہ نہیں دیکھنا کہ پچھلے ایک نائن سبجیکٹ میں اس نے ایکسلنٹ مارکس لیے ہیں ایک میتھی میٹکس میں وہ فیل ہو گیا ہے اس کا نمبر تھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے میں فالٹ ہی یہ ہے کہ ہم نیگٹیوٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور پوزیٹیو کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اتنا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ان کا ہمیں پروائی نہیں ہوتی اور جو چیز نہیں ہوتی بس اسی کا فکر ہوتا ہے اور جو چیزیں ہیں جو ہے اس کا ہم انجوئنی کار پا رہے ہوتے ہیں اب بتا دیتی ہوں کہ میں ٹونٹی ٹو جو ٹونٹی فور جیئرز کا ایکسپیریئنس ہے بچے لائکس چیلڈرن لائکس لف کیر اینڈ رسپیکٹ چیلڈرن لف لف کیر اینڈ رسپیکٹ بے شک وہ چھوٹے ہیں ان کو پیار کریں بچہ بڑے کی عزت کرے گا ان کی کیر کریں کیونکہ وہ بچہ ہے ابھی انوسینٹ ہے اور وہ اپنی آپ کی پرٹیکشن نہیں کر سکتا اس کو اتنا اتنا علم اور اتنا ایکسپیریئنس نہیں ہے اس کی پرٹیکشن کریں اس کا کیر کریں اس کے کھانے کا اس کے پہنے کا اس کا اعرام کا اس کی فیلنگ کا اس کی سیفٹی کا اور تیسرا ان کو رسپیکٹ دیں بچوں کو رسپیکٹ دیں سچی بات ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ فول پیدا کیا ہے جو انسان کے پاس اپنے پاس ہوتا ہے وہ ہی دوسرے کو دے سکتا ہے اگر آپ میں خود میں رسپیکٹ ہوگی آپ تب ہی دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو اگر عورت ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے مہمان ہے بچے ہیں بوڑے ہیں تو یہ سارے بشک یہ کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ بھی رسپیکٹ کے قابل ہے اور ان کو رسپیکٹ دے کے دیکھیں آپ کی رسپیکٹ میں کمی نہیں ہوگی دگنی چگنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دے گا تو رسپیکٹ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی بات گوھر سے سنی جائے اور ان کو سمجھا جائے اور اس کو پوسٹیو وے پہ ان کو انکرج کیا جائے اور ان کی دل آزاری نہ کی جائے ان کی دل آزاری نہ کی جائے وہ ہم سیانے کہتے ہیں نا کھانے کا لاد پہننے کا لاد تربیت کا کوئی لاد نہیں ہے تو تربیت تو ہمیں ہی پہلے ہونے والی ہے کیونکہ ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے خود اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے بچے تو چھپے ہوئے رستم ہوتے ہیں ڈائیمنڈز ہوتے ہیں جتنا آپ کو ان کو پولیش کریں جتنا آپ کو شائن بنانا چاہیں اتنا آپ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہوتا ہے کوشش یہی ہونے چاہیے کہ جو کچھ علم اور ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے نا آپ اپنے بچے تک ٹرانسپار کر دیں ایک تو بچہ سکول سے لرن کر رہا ہوتا ہے اردگید سے ابزرگ کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرا ماں باپ اپنا فل اس پر ٹینشن دیتے ہیں تو وہ بچہ خود ہی ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے نہ صرف پڑھائی میں سپورٹس میں گھر کے کاموں میں ہر سکیل میں آپ کے بچے میں اتنا زیادہ موٹیویشن ملے گا اتنے سٹرنگت ہوگی کہ آپ خود ہران ہو جائیں گے اور آپ پراؤڈ فیل کریں گے اپنے بچوں پر الحمدللہ I am very happy and proud of my children تو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں ان کو پیسے کو جوڑ جوڑ کے رکھنا ہے تو پیسہ ایسے ہی ضیا ہو جائے گا جو بچے سپورٹس کھیلتے ہیں ان کو سپورٹس کے شوز چاہیے ہوتے ہیں سپورٹ کا ٹی شرٹ چاہیے ہوتی ہے جس طرح کی باکٹوں کے پاس ہے اور سپورٹ کا یہ شورٹ چاہیے ہوتا ہے جو ٹروزر چاہیے ہوتا ہے یہ کافی ایکسپینسیو آتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو تو اس پہ ہی لگ جاتا ہے اس کے بعد بچوں کی فیس ہوتی ہے تو کئی بار جو لوگ بینیفیٹس پہ ہوتے ہیں اور ان پہ ان کو اسی پرسنٹ گورمنٹ کی طرف سے ڈسکونٹ مل جاتا ہے جیسے ہم فورٹی فائیو پاؤنڈ ایک مہینے کے چار سیشن کے اپنے بچے کے پے کر رہی ہیں نا نہ ٹینڈ کریں گے تو ہمارا پیسہ ویسٹ جائے گا تو لوگ بہت دور دور سے لوگ ڈرائیو کر کے آتے ہیں تو جو آپ چار سیشن کا ہو سکتا ہے ان کو صرف بارہ پونڈ دینے پڑے یا دس پونڈ دینے پڑے خدارہ آپ دس پونڈ بھی ایک مہینے کے لیے اپنے بچے کی اتنی اچھی ایکٹیویٹی کے لیے ان کے ہیلتھ کے لیے ان کے ویل بینگ کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ یہ کریں اور جو لوگ اپنے ملکوں میں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر آپ اپنے بچے کو بے شکہ کیلہ نہ بیجیں براغ کی وجہ سے غلط کام کی وجہ سے سپروائز کریں خود جائیں خود ان کے ساتھ کھیلیں ان کی ہائلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی ساتھ ساتھ میں خیال رکھیں اور ان کو موٹیویشن بھی دیں ان کو پوزٹیویٹی بھی دیں کر پایا کرنا اور دس وز اول مست نیرلی بہت کلوز تھا بہت ہی اب ابھی کرنے والے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن ویل ڈن اچھے ورلڈ بولے اپنے بچے کے لیے اور بچے خاص کار بچوں کو دوسروں کے سامنے جب سارے لوگ ہوں کبھی نہ ڈانٹے کبھی ان کو اگر آپ کی ان کی کوئی بات ناپسند بھی ہو گئی ہے نا تو آپ اس وقت تو بالکل ہی نہ کریں جب آپ گھر میں چلے جائیں اکیلے سے اپنے بچے سے کہیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ بات مجھے پسند نہیں آئی ہے تو بہت اچھے طریقے سے اور بچے بھی اپریشیٹ کرے گا اور اُرڈ کو بتا دیں کہ میں وہاں پر اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ میرے بچے کی ڈسرس پیکٹ نہ ہو اس لیے تو وہ بچہ الحمدللہ بہت اچھے سے آپ کی بات سنیں گا اور بہیو کرے گا کیونکہ عزت سب کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بچے جو ہیں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں اللہ تعالیٰ کا گریٹسٹ گفت ہے ہمارے لیے تو ان کو اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں اور اچھا ان کا لک آفٹر کریں جو بچے بھی یہاں پر یہ فٹبال وغیرہ کھیلتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوں گے یہ اتنے موٹے تازے نہیں ہوتے یہ پتلے پتلے بریک بریک ہوتے ہیں رن رونڈ بھی اچھا کھا لیتے ہیں اور جو کافی چبی ہوتے ہیں وہ جلدی ان کو سانس چڑ جاتا ہے تو اگر آپ نے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے تو آپ ووک کریں ان کے لیے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں بیڈ منٹن کھیلیں کہ ہمارے لوگ جسٹ چکن کھا رہے ہیں جب آلو کھا رہے ہیں جب بچوں کو رجار جا کر کھلا رہی ہیں تو خدارہ ایسا نہ کریں آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کا سائز دیکھیں کہ کتنے سال کا ہے اگر بچہ تین سے پانچ سال ہے تو اس کو دو جو بریڈ ہے نا اس کا چوتھا ہی سینڈوچ جو ہے اس کے لیے انف ہے اور ایک فروٹ اور جوس اور اگر پانچ سے سات سال کا ہے تو دو بریڈ کا بنایا نا آدھا جو ہے نا سینڈوچ دو بریڈ کا ایک کون جو ہوتی ہے ایک سموسا جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے ایک بنانا ایک فروٹ اور ایک جوس اور اگر آپ کا بچہ دس پندرہ سال کا ہے تو اس کو دو بریڈ بھی دیے جا سکتے ہیں اور بریڈ میں آپ نے بٹر لگایا ہے مینیز لگایا ہے ٹماٹوز لگائیں ہیں کیوکمر لگایا ہے لیٹس لگایا ہے جو کچھ بھی کباب وغیرہ لگایا ہے یہ اس طرح کا سینڈوچ بنالیں خاص کر جب آپ آٹ باہر جا رہے ہیں نا تو گھر سے اچھا سا کھانا پہلے گھر سے بنا کے جائیں جائیں تو ایک کرسپ کا پیکٹ بھی رکھ لیں چوکلٹ بھی رکھ لیں پانی بھی رکھ لیں کہ بچے کو بھوک لگتی ہے اور بچہ باہر جا کے بہت ہی انجوئی کرتا ہے تو ہم نے اس سپورٹس کے بعد جو چھوٹے بچے ہیں ابھی روزہ نہیں رکھ رہے تو پکنک بھی کی تھی کپڑا بچھا کے اور بچوں کو پارک میں کھلایا بھی تھا اور الحمدللہ بچوں نے بہت اچھا انجوئی کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ بہت دیر کے بعد یہ بچوں کو موقع ملا ہے کہ بچے باہر نکلیں اور سپورٹس کھیلیں اور یہ تین گیمز ہو گئی ہیں پورا ایک سال سے زیادہ آپ سمجھیں کہ یہ ہم لوکڈون میں رہے ہیں اور گھروں میں کمروں میں بند ہو گئے ہیں فسٹریٹڈ ہو رہے ہیں ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں تو یہ بچوں کے لئے بہت ہی اچھا اچھا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی اچھی ان کی لک آف کرنے کی اور اچھا ان کو سکھانے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو بے الاد ان کو بھی نیک الادیں عطا فرمائے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح بنائیں زندگی تندرستی ایمان بخشے اور ماں باپ کے آنکھوں کی تھندک اور دل کا سپون بنائیں دونوں جہان کا کامجابی عطا فرمائے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آتا ہے اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آتے ہیں میں اپنی ہارٹ اور سول سے جو مجھے بیسٹ لگتا ہے وہ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں تو اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور اپنی فیملی اینڈ فرنس کے لئے ساتھ آپ شیئر کر لیں تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے کھیلنے کا کچھ نہ کچھ کرنے کا بہت سارے آئیڈیا سیکھتا ہے یہ ہمارے جو بچے ہیں نا تو یہ ڈرتے ہیں اوپر ہائر پلیس پہ جانے کے لئے تو ہم ان کو انکرج کرتے ہیں کہ کلائمیگ فریم پہ چڑھو یہ کرو وہ کرو اس طرح بچے بریب ہوتے ہیں کالفیڈنٹ آتا ہے ان میں تو اگر آپ دیکھیں کہ موسم اچھا ہوتا ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ باہر جائے تو کوڈ بے شک لے جائیں سردی ہوتی ہے اور جب نہیں سردی تو ان کے کوڈ اچھے سے سبھالے تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ آلویز بائی